ایک خامد نے اپنی بیوی کو پہلی ملاقات میں یہ نصیحت کی کہ چار باتوں کا خیال رکھنا پہلی بات یہ کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اس لئے میں نے آپ کو بیوی کی طور پر پسند کیا اگر آپ مجھے اچھی نہ لگتی تو میں نکاح کے ذریعے آپ کو گھر ہی نہ لاتا آپ کو بیوی بنا کر گھر لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تاہم میں انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں اگر کسی وقت میں غلطی کر بیٹھوں تو تم مجھ سے چشم پوشی کر لینا چھوٹی موٹی کوتائیں کو نظر انداز کر دینا دوسری بات یہ کہ مجھے ڈھول کی طرح نہ بچانا بیوی نے کہا کیا مطلب اس نے کہا جب بل فرض اگر میں غصے میں ہوں تو میرے سامنے اس وقت جواب نہ دینا مرد غصے میں جب کچھ کہہ رہا ہو اور آگے سے عورت کی زبان بھی چل رہی ہو تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے اگر مرد غصے میں ہے تو عورت آوائیڈ کر جائے اور بل فرض عورت غصے میں ہے تو مرد آوائیڈ کر جائے دونوں طرف سے ایک وقت میں غصہ آ جانا یوں ہے کہ رسی کو دونوں طرف سے کھیچنے والی بات ہے ایک طرف سے رسی کو کھیچیں اور دوسری طرف سے ڈیلا چھوڑ دیں تو وہ نہیں ٹورتی اگر دونوں طرف سے کھیچیں تو پھر کھیچ پڑھنے سے وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے تیسری نصیحت یہ ہے کہ دیکھنا مجھ سے راز و نیاز کی ہر بات کرنا مگر لوگوں کے شکوے اور شکایتیں نہ کرنا چونکہ اکثر اوقات میان بیوی آپس میں تو بہت اچھا وقت گزار لیتے ہیں مگر نند کی باتیں ساس کے باتیں فلہان کی باتیں یہ زندگی کے اندر زہر گھول دیتی ہیں اس لئے شکوے شکایتوں سے ممکنہ حد تک غریز کرنا اور چوتھی بات کہ دیکھنا دل ایک ہے یا تو اس میں محبت ہو سکتی ہے یا اس میں نفرت ایک وقت میں دو چیزیں دل میں نہیں رہ سکتے اگر خلاف یا سور میری کوئی بھی بات بری لگے تو دل میں نہ رکھنا مجھ سے جائز طریقے سے بات کرنا کیونکہ باتیں دل میں رکھنے سے انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر دل میں نفرتیں گھولتا ہے اور تعلقات خراب ہو کر زندگی کا رخ بتل دیتے ہیں